اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ بیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل سب سے امپورٹنٹ آج کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا صرف صرف the only حامد میر کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ کابینہ میں کھڑے ہو کر بھی کہتے تھے کہ میں جا کر اگر آپ میری یہاں بات نہیں سنیں گے تو میں جا کر حامد میر کے پروگرام میں کر دوں گا تو حامد میر اور آصف علی زرداری یعنی وہ یہ دونوں جو ہے وہ مل کر آج کل کھیر پکاتے ہیں ایک آدمی نے گنے کی فصل لگائی گنے کا کھیت لگایا اس کے بعد وہ سونے کے لیے چلا گیا اور سونے سے پہلے اس کو ایک خیال آیا تو اس نے ہمسائے کی طرف دھاوہ بول دیا خوب لڑائی کی زخمی شخمی کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک چھوٹی سی پنچائت آگئی انہوں نے پوچھا کہ رات کو کیا ہو گیا تم کو تم نے دھاوہ کیوں بول دیا اور تم نے لڑائی جھگڑا کیا اس نے کہا کہ میں نے گنے کی فصل لگائی تھی تو مجھے خیال آیا کل کو یہ گنے بڑے ہوں گے تو میرا یہ جو ہمسائے یا اس کو چوری کرے گا یا اس کو کھائے گا اور مجھے پتا نہیں چلے گا چنانچہ میں نے یہ دھاوہ بول دیا یہ تھا اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ آصف زرداری کا آج کا حامد میر کو انٹرویو تھا اور جس میں انہوں نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی اس کے بارے میں بات کی تو ایک اور کھیر پکی ہے جی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری باتیں نکلی ہیں اور اس باتوں کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک صرف پریامٹیو میر کے طور پر چند باتیں بتائی گئی ہیں جس کا اس کھیل تماشے سے سمجھ میں نہیں آتا دوسری خاص بات یہ ہے کہ ایک جملہ انہوں نے اور بولا ہے جس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آصف علی زرداری صرف اپنے مفادات کے ہیں آصف علی زرداری پیپرز پارٹی اور پیپرز پارٹی کے نظریات کے اکاس بلکل ثابت نہیں ہو رہے میں اس سے آگے بہت پیچھے نہیں جانا چاہتا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اور کیا 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 اور کیا کیا کریں گے لیکن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کی راہیں بہت جدہ ہیں اور نظریات بھی بہت جدہ ہیں جس طریقے سے انہوں نے ایک لفظ بولا کہ بلاول بھٹو ٹیلنٹڈ ہیں پر تجربہ تجربہ ہوتا ہے اس سے صاف وہ بتا رہے ہیں کہ مفاد کی سیاست کرنا بلاول کو نہیں آتی یعنی آپ اندازہ کیجئے اور اس پہ ایک اور خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے متعلق اور اس کے متعلق جو پورا جو ہے ناریٹیف بیلڈنگ کے طور پر جو حامد میر کے ساتھ یہ پروگرام ہوا اس کی خصوصی باتیں میں صرف ایک منٹ کے بعد آوں گا لیکن میں پہلے جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ خاص بات یہ کہ ساری کی ساری جو کھچڑی پکی ہے اور جو انٹیرم گارمنٹ کے اندر اس میں آصف علی زرداری کا مکمل ہاتھ ہے شاید بلاول بھٹو کا اترا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ ٹیلنٹڈ کے بعد تجربہ تجربہ ہوتا ہے ایسے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انہوں نے ایک اور جملہ خاص بولا اپنی اس پروگرام کے اندر جو حامد میر کے ساتھ تھا انہوں نے بولا کہ موسن نکوی میرا بیٹا ہے یہ میں آج بھی اس پر قائم ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی گارمنٹ اور گوھر اجاز کا منتخب ہو کر جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے اوپر بیٹھنا اور ٹیکسٹائل کی جب آپ کو یاد ہے کہ میٹنگ ہوئی تھی اور گوھر اجاز جو ہیں وہ اپنے قدر سے بہت بڑی باتیں کر رہے تھے اور اتنا اتنا جو ہے وہ سٹینڈڈ کے اوپر ٹیکسٹائل لے جائیں گے جو ابھی تک کہیں نظر نہیں آرہا اس کا عشر عشیر بھی کہیں نظر نہیں آرہا لیکن گوھر اجاز کو بھی لانے والے یہی تھے اس کا مطلب ہے کہ آصف زرداری کہیں نہ کہیں ملے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ کیونکہ جس فوجی افسر کا ذکر وہ کر رہے ہیں وہ اس میں باجوہ صاحب کا ذکر نہیں ہے اور وہی ان کو مائنس کر کے اپنی سارے ڈوٹس جو ہیں وہ کنیکٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ جو ہیں وہ سائیڈ بی کے طور پر نواز شریف سے ملے ہوئے ہیں لیکن پیپرز پارٹی کو مائنس کر کے جو اب بات حامد میر کے ساتھ ہوئی اس میں آپ ذرا غور کیجئے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ان وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے عمران خان کے دور کے پر اب آ گیا ہوں میں اس کو ذرا سمجھے اور اس سے سمجھے کہ وہ اب اس موقع پر اس وقت پر آ کر ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ تقریبا جو آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے ہی ہوں گے اس سے بات سمجھ آ گئی کہ جو نواز شریف کی ڈیٹ ہے وہی آسیبل ہی ذرداری کی ڈیٹ ہے ایک دوسرا جو نیریکٹر بیلڈنگ کی گئی اور جس میں انہوں نے یہ مطلب ایک لاس نیل ان کوفن وہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جو تھے وہ ایک بہت بڑی گیم پلان کر چکے تھے جو دو ہزار اٹھائیس کے اندر اپنی دوسری حکومت دیکھ رہے تھے اور کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا جنرل فیض جو ہیں وہ جنرل بنا دیا جائیں گے جو آئی ایس آئی کے چیف تھے ان کو جنرل بنا دیا جانا تھا اور وہ اپنی آروں کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن جیتنا چاہ رہے تھے یعنی پورا کا پورا گیم پلان ہے جو کہ سارا کا سارا جو ہے وہ یقین کیجئے کہ جیسے پریامٹیو میئر کے طور پر اپنے آپ کو ڈیفائن بھی وہ کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس پی ڈی ایم حکومت میں کیوں شامل ہوئے تاکہ ان پہ گاند بھی نہ آئے اوپر جو ہے وہ شیر کے خلاف نظر آ رہے تھے لیکن یہ بلکل شیر کے خلاف نہیں یہ میاں نواز شریف کی بلکل ساتھ ساتھ برابر میں چل رہے ہیں اور مفادات کی گیم میں وہ بلکل شریک ہیں کیونکہ ان کے کیس ہٹے تو ان کے کیس بھی ہٹے اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ ڈیل چاہتے تھے کہ آصف علی زرداری کو مائنس کر دیا جائے اور چھے مین وزارتیں جو ہے وہ پیپس پارٹی کو دے دی جائیں اور پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر الیکشن لڑے اور یہ انہوں نے پلان یہ ڈسکس کرتے ہوئے بتایا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ دو ہزار اٹھائیس کے اندر آروں کے ذریعے الیکشن کروا کے اپنے گیم پلان کو پیپس پارٹی کو چھے سیٹیں فیڈل میں دلوا کر اور یہ مجھے مائنس کر دیا جاتا تو آج ایک کلو دودھ کے لیے ٹرک بھر کے پیسے لے جانے پڑتے یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ انفلیشن کا یہ عالم ہوتا اور کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ معیشت کے لیے سخت ترین دشمن اور شدید ترین دشمن اور سخت ترین جو مخالف ہو سکتا تھا یا بدترین جو تنزلی آ سکتی تھی وہ عمران خان کے دور میں تھی یعنی پی ڈی ایم نے کچھ نہیں کیا پی ڈی ایم نے بربادی نہیں پھیری دوسری عام بات وہ کرتے ہیں یہ سارے بات کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد آسفل ذرداری خاص بات یہ کرتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا یہ بالکل درست تھا اور یہ بالکل ہونا چاہیے تھا اس سارے معاملے کو سمپ کر کے وہ سارا سٹریس کس بات پر دے رہے ہیں ایک تو یہ عدم اعتماد بالکل ٹھیک کیا یا عمران خان کو ملک سے نکال دینا چاہیے تھا اور یا اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا وہ ملک کی معیشت کیلئے تباہ کن ثابت ہو رہے تھے اور پلاس جو ہے وہ اپنا انہوں نے جو ہے وہ سمپیتھینٹک گین وہ لے رہے ہیں کہ آصف علی ذرداری وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں اور جہاں بلاول کو بھی انہوں نے سپلائنگ کر دیا اور کام تر کر دیا کہ ٹیلنٹ ٹیلنٹ ہوتا ہے تجربہ تجربہ ہوتا ہے تو یہاں سے اب ثابت ہو گیا کہ آصف علی ذرداری مفاد کی سیاست کے لیے نواز شریف کے بلکل ساتھ ہیں ہم پلہ ہیں بلکل برابر ہیں گوھر اجاز ان کا ہے موسیٰ نکوی ان کا بیٹا ہے وہ آج بھی یہ کہتے ہیں تو ہمیں دو ہزار اٹھائیس کے تمام عظامات جو انہوں نے عمران خان پہ لگائے ہیں ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا تھا آرہو اس کے ذریعے وہ ادھر سے الیکشن کی ان کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ جتنا ڈیفائن مومنٹ بن چکی بھی تھی یہ ساری معاملات میں آصف علی ذرداری کی کھیل ہے اور اس کھیل کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ آپ کے سامنے بڑی جلدی آ جائے گا اور آٹھ فروری اگر نواز شریف کی ڈیٹ ہے تو آصف علی ذرداری بھی اس میں شامل ہیں اور حامد امیر اس سے الگ بلکل نہیں ہیں ان کا سارا معاملہ جنرل فیض سے ہے اور جنرل فیض سے انتقام ان کو کہاں تک پہنچائے گا یہ ہم نہیں جانتے ہیں موسیقی